السلام علی ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ آپ سب کو خیر و آفیت کے ساتھ رکھیں آج میں آپ کے ساتھ ایک حیران کن واقعہ پیش کرنے چاہتا ہوں اور واقعت اکثر اس لیے پیش کر جاتے ہیں تاکہ ہمیں کوئی بات سمجھا جائے ایک دفعہ ایک حادثہ ہوا دو لڑکوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جس نے ٹکر ماری وہ گائل ہو گیا اور دوسرا لڑکا وہی انتقال کر گیا جو گائل ہو گیا اس کے گھر والوں نے سن لیا اس کو اٹھا کے ہسپٹل لے کے تو ہسپٹل پہنچ کے انہوں نے سنا کہ ڈاکٹر نہیں ہے اور ڈاکٹر کو کال وغیرہ کی گئی ایک آج گھنٹے میں ڈاکٹر بھی پہنچ گئے اب یہ جو پیشنٹ تھا اس کے والد صاحب ڈاکٹر کی طرف لپڑ گئے اور ان کے اوپر چڑھائی کرنے لگے کہ آپ کو کوئی احساس نہیں ہے کوئی پیشنٹ آتا ہے اور کسی کی جان خطرے میں ہوتی ہے آپ لوگ گھر چلے جاتے ہو اور الٹی سیدھی باتیں ان کو کہنے لگے خیر وہ سیدھی آپریشن تھیٹر میں چلے گئے ان کا آپریشن کیا اور آپریشن کرنے کے بعد وہ وہاں سے واپس چل دیے نرس کو سائز تمام چیزیں سمجھا دیے اب یہ شخص پھر سے ان کے پیچھے لگ گئے اور ان سے کہنے لگے کہ ہمیں حالات بتاؤ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بس اتنا کہا کہ میں نے نرس کو سارے باتیں بتا دی ہے وہ آپ کو سمجھائے اور اپنا چل دی ہے اب یہ شخص کو بہت گصہ آ گیا کیا دیکھو کیسے ڈاکٹر ہے ہماری بات نہیں سنتے ہیں اور پھر سے گھر کی پڑی رہتی ہے بڑے متقبر ہو گئے ہیں الٹی سیدھی باتیں شروع کر دی اور یہی چیختیں چلاتے آپریشن تھیٹر کی طرف چلے گئے اور وان نرس نے کہا ارے بابا کیا مسئلہ ہے کیوں اتنا چیخت رہے ہیں وہ چلالے ہیں تو یہ پھر سے ڈاکٹر کے اوپر کیچر اٹھاٹے گئے تو انہوں نے پھر سے کہا ایک ایکسیڈنٹ میں ان کے بیٹے کی انتقال ہو گئی اور پھر انہوں نے سنا جس نے میرے بیٹے کو ٹکر لگائی ہے وہ ہسپٹل پہنچے ہوئے ہیں اور ان کا آپریشن کرنا بہت ضروری ہے اپنے بیٹے کو وہی چھوڑ کے آپ کے بیٹے کے آپریشن کے لئے وہ آ گئے اور اب واپس چلے گئے ان کے کفن و تدفین کے لئے اب یہ شخص بڑے خاموش ہو کے بیٹے گئے اور یہ چیز ہماری روزانہ کی زندگی میں ہوتا رہتا ہے کہ جب تک ہم دوسرے شخص کے حالات کو نہیں جانتے ہم ان کے اوپر ایسی ہی کیچڑ اچھارتے رہتے ہیں تب تک ہم ان کے بارے میں ایسی ہی برا بلا کہتے رہتے ہیں ہم اکثر خود سنتے ہیں کہ میری ان کے بارے میں یہ غلط فہمی تھی بلکہ وہ غلط فہمی ہم خود کرتے ہیں دوسرے اتنے برے نہیں ہوتے جتنے ہم نے ان کو برا بنا رکھا ہے کیونکہ ہم ان کے حالات کے بارے میں جانتے نہیں ہیں نہ کبھی ان کے حالات کے بارے میں پوچھنے کی کوشش کی ہے تو ہمیں کبھی بھی کسی کے بارے میں ایسے گھمان نہیں کرنا چاہیے انسان اکثر بد گھمانی کرتا ہے حکیم لکمان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ایک شخص آپ کے پاس آ جائے اور کہے کہ فلا شخص نے میری آنکھ نکال دی اور واقعی میں اس کے ہاتھ میں ایک آنکھ نکلی ہوئی ہو اب تب تک یقین مت کرنا جب تک کہ دوسری کی بات نہ سن لو ہو سکتا ہے اس شخص نے پہلے ان کی دو آنکھیں نکالی ہوئے تو ہمیں بھی تھوڑا سبر رکھنا چاہیے بلکہ ہم تو کبھی رکھتے ہی نہیں اور ان معاملوں میں بڑے تیز ہیں کہ جج بنے بیٹے ہیں اور کرامن کاتبین بنے بیٹے رہتے ہیں کہ تمام لوگوں کے اچھائیاں اور برائیاں ہمیں پتا ہے کون کیا کرتا ہے کون کیا نہیں کرتا اور ان کے اوپر ان کے فیصلے کرتے تھے ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے جس کا محفوم یہ ہے کہ ایک شخص جا رہے تھے ان کے بارے میں پوچھا کہ آپ کی کیا رائے ہے ان کے بارے میں تو انہوں نے اپنی رائے پیش کی کہ کہی جائے گا یہ عزت والے ہے عزت وکار والے شخص ہے وہ کہی بات کرے تو بات مان لی چاہے اور کہی رشتہ بیجے پیغام بیجے رشتے کا تو اس کو ٹالا نہ جائے گا اس طرح کی بہت سارے باتیں کہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص وہاں سے چلے پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں رائے پوچھی تو صحابہ نے ان کے بارے میں بھی رائے تھی کہ جو پہلا والا شخص تھا اس کے برقلاف انہوں نے رائے دی تھی کہ کہی بات کرے تو نہ مانی چاہے اور کہی رشتہ بیجے تو انکار کیا جائے اور بھی بہت سالے باتیں طالعہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا شخص ہے اگر اس شخص سے یہ پوری دنیا بر جائے لیکن یہ جو دوسرا والا شخص ہے اس کے برابر نہیں ہو سکتے تو ہم نہیں جانتے کون شخص اللہ کے کتنا قریب ہے کتنا محبوب ہے تو اس لئے آپ ہمیشہ اپنی رائے اپنے فیصلے کو اپنے پاس رکھیں جب تک کی آپ کو پوری علمیت اور پوری معلومات نہ ہو موسیقا